بسم اللہ الرحمن الرحیم علمی خدمات اور ان کا دور ابتلا اس سے گزشتہ سبق میں ہم نے امام احمد بن محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے تعارف کے متعلق تفصیل پڑی تھی آج ان کی علمی خدمات اور ان کا جو آزمائش کا دور تھا ابتلاہ کا دور تھا اس کی تفصیل پڑیں گے تو آئیے تفصیل کی طرف چلتے ہیں امام احمد بن محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کی علمی خدمات میں سے جو ان کی مجموعہ حدیث ہے المسند یعنی کہ مسند امام احمد بھی جس کو کہا جاتا ہے یہ حدیث کے اندر ان کا مشہور معروف کارنامہ ہے اور وہ المسند کے نام سے مشہور ہے اور المسند کی شکل میں موجود ہے امام احمد بن محمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جو حدیث اپنی سند سے جمع کی ہیں وہ اس کتاب میں درج کی ہیں جو کہ جو ہے وہ کافی جلدوں میں موجود ہے اس کتاب کے اندر امام احمد بن محمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے تیس اور چالیس ہزار کے درمیان احادیث اور آثار صحابہ کو جمع کیا ہے یعنی تیس ہزار سے زائد ہیں اور چاریس ہزار سے کم ہیں تقریباً اتنی احادیث اور آثار صحابہ اس کتاب کے اندر انہوں نے جمع کیے ہیں امام بخاری امام مسلم رحمہ اللہ اور دیگر جو ہے وہ مزرگ محدثین جو ہیں انہوں نے اس کتاب سے استفادہ کیا ہے یعنی کہ جب انہوں نے اپنی کتابیں مرتب کی اور اپنی جو ہے وہ احادیث کے مجموعے تیار کیے تو انہوں نے مسند امام احمد سے استفادہ کیا اپنی کتابوں کو مرتب کرنے میں اور جو ہے وہ صحیح احادیث کا انتخاب کرنے میں انہوں نے اس سے جو ہے وہ استفادہ کیا ہے مسند میں یہ جو امام احمد بن حمد رحمہ اللہ تعالیٰ کی تصنیف ہے اس میں مزمین کی بجائے راویوں کی ترتیب سے احادیث جمع کی گئی ہیں یعنی کہ پہلے حضرت عبقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات ہیں اس کے بعد جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات ہیں اور اس کے بعد دیگر صحابہ اکرام کی تو اس ترتیب سے انہوں نے اپنی کتاب کی ترتیب رکھی ہے مسند میں جو روایات امام احمد بن حمد رحمہ اللہ تعالی نے جو ہے وہ ذکر کی ہیں جمع کی ہیں ان میں سے بعض حدیث ضعیف ہیں لیکن علماء کی یہ تصریح بھی موجود ہے کہ مسند میں کوئی موضوع روایت نہیں ہے یعنی کہ مسند کے اندر جو انہوں نے روایات اکٹھی کی ہیں ان میں سے کوئی بھی موضوع یا منگڑت روایت نہیں ہے تو جتنی بھی روایات ہیں تقریبا ساری سے ہی ہیں بعض روایات جو ہیں وہ ضعیف درجے کی ہیں اس سے کم درجے کی یا موضوع روایت منگڑت کوئی روایت ہے اس میں موجود نہیں ہے امام احمد بن حمد رحمہ اللہ تعالی کا کیونکہ مسئلہ یہ تھا کہ وہ قرآن و سنت کے بعد احادیث آحاد کو ماخذ شریعت سمجھتے تھے یعنی کہ جس طرح قرآن و سنت شریعت کا ماخذ ہیں اسی طرح احادیث آحاد جو ہیں خبر باہد جو ہیں وہ بھی شریعت کا ماخذ ہے اسی طرح اقوال صحابہ بھی جو ہیں وہ وجت ہیں اور وہ تابعین کی آراء کا بھی لحاظ رکھتے تھے اس وجہ سے جو ہے وہ ان کی کتاب کے اندر بعض احادیث تو ضعیف ہیں لیکن موضوع اور منگڑت کوئی بھی روایت نہیں ہے بامر مجبوری جو ہے وہ شاز طور پر قیاس مسالح مرسنہ اور استسواب رائے وغیرہ سے کام لیتے تھے بنیادی طور پر جو ہے وہ قرآن و سنت احادیث آحاد اور اقوال صحابہ اور تابعین کی آراء کو ہی مد نظر رکھا کرتے تھے قیاس مسالح مرسلہ یا استسواب وغیرہ سے بوقت مجبوری بعمر مجبوری کبھی کبھی شاز و نادر جو ہے وہ کام لیتے تھے امام احمد بن حمر رحمہ اللہ تعالی کی جو فقی آراء ہے وہ اس طرح سے ہے کہ عقائد اور سیاست کے بارے میں ان کا نظریہ سلف مسالحین کی آراء کے تابع تھے یعنی جو کہ اصلاف کی آراء ہے جو ان سے پہلے اصلاف اور سلحہ کی جو آراء تھی عقائد سے متعلق ہوں یا سیاست سے متعلق ہوں تو وہ انہی کی آراء کے تابع ان کا نظریہ تھا اور وہ انہی کی جو ہے وہ اتباع میں ان کا بھی وہی نظریہ تھا جو سلف مسالحین کا تھا یعنی کہ وہ سلف مسالحین والا ہی نظریہ رکھتے تھے ان کے نظریہ کی قرآنی تصریحات کی پابندی اور سیاسی لحاظ سے حکام کی اتباع واجب ہے یعنی کہ عقائد میں وہ قرآنی جو تصریحات ہیں انہی کی پابندی کے جو ہے وہ اقائل تھے اور سیاسی لحاظ سے حکام کی اتباع کو واجب سمجھتے تھے ایسا نہیں ہے کہ کسی قسم کی شورش کسی قسم کی وغاوات یا جو ہے وہ حکام کے خلاف کسی قسم کو پتوہ اس طرح کا مزاج ان کا نہیں تھا سیاسی لحاظ سے وہ حکام کی اتباع کو واجب سمجھتے تھے اور ان کے جو نظریہ تھا وہ اتباع کا تھا امام احمد بن حمد رحمہ اللہ تعالی امام الحدیث اور فقیح السنہ کہلاتے ہیں ان کو امام الحدیث اور فقیح السنہ کہا جاتا ہے بعض علماء نے ان کے فقیح ہونے کا انکار کیا ہے یعنی کہ بعض علماء نے ان کو فقیح ماننے سے انکار کیا ہے بلکہ ان کو محدثین میں وہ شمار کرتے ہیں ان کا شغفی جو ہے وہ ان کا جو دلچسپی تھی وہ بھی احادیث اور اثار صحابہ اقوال صحابہ کے ساتھ تھی تو اس وجہ سے جو ہے وہ لوگ ان کو فقیح سمجھنے کی بجائے بعض لوگ ان کو محدثین میں شمار کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ محدثین میں سے تھے فقیح نہیں تھے امام جریر طبری کی اختلاف الفقہہ پر اعتراض کا واقعہ اصل میں امام جریر طبری نے اختلاف فقہہ پر ایک کتاب لکھی اس پر یہ اعتراض کیا گیا کہ اس میں امام احمد بن حمد رحمہ اللہ تعالی کا ذکر موجود نہیں ہے کسی نے ان سے یہ ذکر کیا اعتراض کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ امام احمد بن حمد رحمہ اللہ وہ فقیح نہیں تھے بلکہ محدث تھے تو اس پر جو ہے وہ لوگ مشتعل ہو گئے اور لوگوں نے جریر طبری کے مکان پر پکھراؤ کیا بڑی مشکل سے انہوں نے اپنی اجان بچائی تو اس طرح سے یہ واقعہ پیش آیا امام احمد بن حمد رحمہ اللہ تعالی کا جو مسلق ہے اس مسلق کو جو ہے وہ پہلی جو شعرت ملی ہے پہلی جو مقبولیت ملی ہے وہ ان کی کتابوں کی وجہ سے ملی ہے اس کے علاوہ کتابوں کے علاوہ ان کی جو لائق شاگر تھے انہوں نے ان کے مسلق کو مقبول بنایا ہے جو ان کی آراء ہے جو ان کا مسلق ہے اس حوالے سے انہوں نے کردار ادا کیا ہے جیسے کہ عبداللہ بن احمد ہے جو کہ ان کے بیٹے ہیں ابو بکر علیہ السرم ہے ابراہیم ابن اصحاق ہے ابو بکر علیہ السرم یہ ان کے مشہور شاگرد ہیں انہوں نے جو ہے وہ ان کے مسلق کو جو ہے وہ مقبول بنانے میں برپور کردار ادا کیا ہے یہ یہی انہی شاگردوں کی وجہ سے ان کا مسلق جو ہے وہ فلا کلا ہے اور مقبول عام ہوا ہے امام احمد بن حمد رحمہ اللہ تعالی کا جو دور ابتلا ہے ہر کسی کو پتا ہے بڑا مشہور جو ہے وہ واقعہ تھا بڑا مشہور جو ہے وہ جو ان کی قربانی تھی جو انہوں نے جو ہے وہ ازمائش کے زمانے میں جو تکاریف پرداش کی اس کا ذکر عام طور پر منتا ہے دراصل معمون رشید کا جو زمانہ تھا اس زمانے میں علم کلام اور فلسفیانہ جو بحث مباسے اور مناظرے تھے وہ ان کا دور تھا بہت زیادہ یہ چیزیں جو ہے وہ غالب تھی اور علم کلام اور فلسفیانہ جو بحث مباسہ ہوتا تھا مناظرہ ہوتا تھا یہ بہت زیادہ تھا ان کے دور میں اور ان چیزوں کو غلب حاصل تھا موتزلہ جو تھے جنہوں نے جو علم کلام کے اور فلسفیے کے بانی سمجھے جاتے ہیں وہ جو ہے اس کے دربار پر غالب تھے اور ان کے دربار میں معمول رشید کے دربار میں انہی کو غلبہ حاصل تھا خلق قرآن کا مسئلہ جب اٹھا تو اگرچہ یہ لفظی نزا تھا لیکن خلق قرآن کے جو مسئلے میں دیگر جہاں علماء کو جو ہے وہ زد و قوب کیا گیا دیگر علماء کو جو ہے وہ سزا دی گئی تو امام احمد بن حمد رحمہ اللہ تعالی بھی اس میں زیر اطاب آئے اور انہیں بھی جو ہے وہ خلق قرآن کے مسئلے میں سزا دی گئی ان کا موقف یہ تھا کہ قرآن مخلوق نہیں ہے یعنی کہ جس طرح دیگر محدثین اور علماء کا جو ان کے ساتھ کچھ اور بھی لوگ تھے ان کا یہ موقف تھا کہ قرآن مخلوق نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے اسی وجہ سے انہیں اور محمد بن نور کو گرفتار کر لیا گیا جب ان کو گرفتار کر کے مامون رشید کے پاس لے جایا گیا تو محمد بن نور جو تھے وہ تو راستے میں ہی جو ہے ان کی جو ہے وہ طبیعت خراب ہوئی اور وہ انتقال کر گئے یعنی مامون کے سامنے پیش کرنے سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا مامون رشید چونکہ اس کے دربار پر موتزلہ کا غلبہ تھا اور وہ زیادہ ان سے متاثر تھا تو اس نے جب اپنا جانشین مقرر کیا موتسب کو تو اس نے سختی کی وسیعت کی جب اپنا جانشین وسیعت جو ہے وہ مقرر کرنے لگا موتسب کو تو اس نے اس معاملے میں ذرا بھی نرمی برتنے سے منع کیا کہ اس معاملے میں بالکل بھی نرمی سے کام نہیں دینا تو اس نے اپنے جانشین موتسب کو سختی کی وسیعت کر کے وہ چلا گیا امام احمد بن حمد رحمہ اللہ تعالیٰ کو جب جو ہے وہ لے جائے جا رہا تھا تو معامل رشید کے انتقال ہوا تو وہاں سے ان کو جو ہے وہ واپس جہل میں ڈال دیئے گیا پھر جو ہے وہ موتسب نے امام احمد بن حمد رحمہ اللہ تعالیٰ کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ اس مسئلے سے جو ہے وہ پیشے ہٹ جائے اور جو یہ حکومت کا جو موقف ہے کہ قرآن مخلوق ہے اور اسی طرح جو اس بارے میں ایک پالیسی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ آپ آمادگی کا اظہار کرتے اور آپ اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جائیں تو میں آپ کو چھوڑ دوں گا لیکن امام احمد بن حمد رحمہ اللہ تعالیٰ نہیں مانے اس لیے اس نے جو ہے وہ غصے میں آ کر بار بار سمجھانے کے باوجود جو ہے وہ درخواست کر کے اس مسئلے سے پیچھے ہٹنے پر مجبور کرنے کے باوجود جب امام احمد بن حمد رحمہ اللہ تعالیٰ نہیں مانے تو اس نے پھر کوڑوں کی سزا دی اور امام احمد بن حمد رحمہ اللہ تعالیٰ کو کوڑے مارے گئے اٹھائیس ماہ جو ہے وہ امام احمد بن حمد رحمہ اللہ تعالیٰ قید میں رہے اٹھائیس ماہ قید میں رہنے کے بعد ان کو وہاں سے رہائی ملی اور یہ بھی آتا ہے کہ اتنے جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے وہ سزا لاغو کرنے کی وجہ سے سزا جو ہے ان کو دینے کی وجہ سے چونکہ کافی عمر ہو چکی تھی اس کے وقت سے بہت زیادہ کمزوری آگئی اور اس کے بعد کافی عرصے تک جو ہے وہ وہ اسی کمزوری میں رہے اور پھر ایک عرصے کے بعد انہوں نے اپنا درس اور تدریس کا آغاز دوبارہ سے کیا محتسم کے بعد جب واسق اس کا جانشین بنا یعنی جب محتسم کے انتقال ہوئا تو واسق باللہ جو تھا وہ اس کا جانشین بنا تو اس نے بھی ابتدان اس مسئلے میں سختی سے کام لیا لیکن بعد میں اس نے یہ پالیسی تر کر دی اور اس نے وہ سختی جو خلقی قرآن کے معاملے میں پہلے حکمرانوں کے ہاں تھی وہ اس نے روا نہیں رکھی پھر اس نے ختم کر دی واسق کی طرف سے امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ پر پابندی کی وجہ سے کچھ عرصہ امام صاحب روپوش بھی رہے یعنی کہ واسق نے بھی شروع میں جو ہے وہ سختی وہی اپنائی جو اس سے پہلے کے حکمران جو ہے وہ روا رکھے ہوئے تھے اس نے بھی اسی سختی سے کام لیا لیکن امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس پابندی سختی کی وجہ سے پابندی کی وجہ سے کچھ عرصہ جو ہے وہ روپوش رہے لیکن جب اس نے سختی چھوڑ دی تو پھر جو ہے وہ امام صاحب دوبارہ منظر عام پر آئے اصل میں واسق نے اس وجہ سے چھوڑ دی کہ اس کے زمانے میں یہ ایک مزاق بن گیا تھا یہ خلق قرآن کا جو مسئلہ تھا واسق کے دربار میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں تعزید کرنے کے لیے آیا ہوں تعزید کا مطلب یہ تھا کہ وہ اس بات پر مزاق اڑانے کے لیے آیا کہ میں جو ہے وہ قرآن کے فوت ہونے پر تعزید کرنے کے لیے آیا ہوں کیونکہ قرآن مخلوق ہے اور مخلوق تو فوت ہوتی ہے مخلوق کے اوپر تو موت آتاری ہوتی ہے تو اس لیے میں تعزید کرنے کے لیے آیا ہوں تو اس پر جو ہے وہ بڑا واسق کو بہت ہی غصہ آیا اور بہت سی خبا ہوا وہ تو اس طرح سے پھر اس نے آستہ آستہ جو ہے وہ اس مسئلے میں نرمی شروع کر دی سختی سے کام لینا اور وہ سختی والی جو پالیسی تھی اس کو چھوڑ دیا امام احمد بن حمر رحمہ اللہ تعالی اور دوسرے علماء جو تھے جو ان کے ساتھ ہی تھے اس مسئلے میں جو قرآن میں کے مسئلے میں قرآن کو مخلوق نہیں سمجھتے تھے ان کی استقامت اور ان کے سبر نے مسئلہ خلق قرآن کی شورش کو اپنی موت آپ مار دی یعنی کہ یہ جو مسئلہ تھا یہ پھر یہ جو اتنا زیادہ سختی ہوئی حالانکہ یہ ایک لفظی نصا تھا لیکن چونکہ وہ پالیسی بن چکا تھا ریاستی پالیسی بن چکا تھا موت ذلہ کے غلبے کی وجہ سے لیکن ان لوگوں کی استقامت نے اور ان کے سبر نے اس مسئلے کو اپنی موت آپ مار دیا تقریبا چودہ سال تک یہ مسئلہ چلا اور بڑا ہی ہنگامہ آرائی ہوئی اس میں موت زیادہ جو ہے وہ علماء کو زد و کوک کیا گیا اور ان کو سزائیں دی گئی چودہ سال کی ہنگامہ آرائی کے بعد حالات پر سکون ہو گئے اور جب واسے کے بعد متوقع آیا تو متوقع کے دور میں یہ مسئلہ تو بالکل ہی ختم ہوگا اور اس نے موت ذلہ کو جو دربار پر جو ہے وہ ان کا غلبہ تھا اور حکمرانوں کے وہ کان برتے رہتے تھے ابن ابی دعود ان کا بڑا نام آتا ہے جب امام حضور محمد رحمہ اللہ تعالی کو سزا دی گی تو سزا دلانے میں یہ شخص جو ہے وہ جو موت ذلی تھا یہ بہت ہی پیش پیش تھا تو اس نے موت ذلہ کو دربار سے نکال دیا اور ان کو جو ہے وہ دربار میں آنے پر پابندی لگا دی اور وہ جو تھا وہ علماء اور محدثین کی رضا جو ہی کا خواہش مند تھا یعنی کہ وہ علماء کے قریب تھا اور موت ذلہ کو اس نے جو ہے وہ آپ نے دربار سے نکال دیا اس طرح سے یہ مسئلہ جو ہے وہ ختم ہو گیا نحاظہ آج کے سبب تو خلاصہ یہ ہوا کہ امام حضور محمد رحمہ اللہ تعالی کی علمی خدمات اور دور ابتلاہ جو ہے اس کی ہم نے تفصیل پڑی ہے ہمارے اگلے سبب کا عنوان ہوگا ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی کی تعارف اور ان کی خدمات السلام علیکم ورحمت اللہ رحمہ اللہ تعالی کی